کسانوں نے پیاز کی کھیتی بڑی امیدوں اور ارمانوں کے ساتھ میں کی تھی لیکن لوگ ڈاؤن نے کسانوں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے ہاں جی دوستو پیاز تیار ہے پر کسانوں کو پیاز کا بھاؤ آنسو رولا رہا ہے منڈیو میں پیاز اگر تھوک کی بات کریں تو ایک روپے سے لے کر کے آپ کا دس روپے تک چل رہا ہے اور جس کے چلتے لاغت بھی وصول نہیں ہو رہی ہے دوستو کرونا وائرس سنکرمنٹ اور لوگ ڈاؤن کا سیدھا اثر ہمارے کسان بھائیو پر پڑھ رہا ہے کسانوں نے اپنی تیار پسلو کو کوئی خریدنے والا نہیں مل رہا ہے اگر کسانوں کی پسلو کو کوئی خرید بھی رہا ہے تو بہت ملب نیل کے برابر ان کو پیسے مل رہے ہیں دوستو لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ کا پیاز کا بھاؤ آناز کا بھاؤ یا پھر کسان بھائیو سے سمجھ دیدھا ہر لیٹسٹ پانے کے لیے آپ اس سبسکرائب کے بٹن کو کلیک کر دیجئے گا اس پہ اگر آپ کلیک کروگے تو آپ کا یہاں پہ کلیک کروگے تو یہ سبسکرائب کر کے اسہ لکھا کر آ جائے گا اس کے بعد جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلیک کر دوگے اس کے بعد میں آپ کا جو نوٹی بھی کسن ہے آپ کو سب سے پہلے پرابت ہوتا رہے گا اور اپنے ساتھی دوستو بھی اس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا جسے آپ کو ہر لیٹسٹ قبر پرابت ہو سکے تو دوستو ایسی بیچ ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ موڈی سرکار ہے وہ بنگلہ دیس کو پیاز جو سپلائی کر رہی تھی چھتارک سے سٹارٹ ہے ابھی تھوڑا پیاز سپلائی میں بڑھوتری کی جاری ہے اور پروشی دسوں کو بھی سپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی کسانوں کو جو پیسے کی ضرورت ہے آنے والے دنوں کا ویٹ نہیں کر سکتے وہ کسانوں کے پاس میں سٹوک کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے ابھی اس ٹائم کا ویاپری لوگ اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں سٹوک کرنے کی جگہ ہے یہی ہمارا کسان بھائیوں کا پیاز جو 69 پیسے میں بک رہا ہے اسی کو وہ سٹوک کیوئے پیاز کے روپ میں رکھیں گے اور بعد اسی کو سو سو روپے ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے پرتی کلو وہ بیچیں گے اور اس کا منافع کمائیں گے اور آلانکہ جو کسان بھائیوں کو اچھے دام ملتے بھی تو کیونکہ اس لوگ ڈاؤن اور کرونا مہماری کی وجہ سے کسان بھائیوں کا بہت زیادہ پریشہ نہیں ہو رہی ہے کسان بھائیوں کا رونا ہو رہا ہے اب مانے تو میں اپنی بتا رہا ہوں کہ کسان بھائیوں کے مانے تو پرتی بھگا آٹھ سے دس ہزار روپے کے لاغت آتی ہے لیکن پرتی بھگا میں پیاج بارہ سے چودہ زار بد مشکل ہو پاتا ہے اور تین مہینے کی اس مہنت کے بعد ان کسانوں کے ہاتھ بھی ابھی بھی کھالی ہیں اور چنتہ ستانے لگے کی آگے کی کھیتی اور گھر کیسے چلائے جائے گا پیاج کسان آپ مانے تو بہت زیادہ کسانوں کو گھٹا ہو رہا ہے ابھی کسان جو بیچ رہے ہیں منڈی بگرہ میں بہت کم دامور کا پیاج بک رہا ہے حالانکہ سرکار نے کوشش کی تھی جو مارس تک جو بہت نیارات پر روگ لکائی ہوئی تھی وہ ہٹا بھی تھی تھی کرشن منتی کا بڑا بیان بھی آئے تھا اور ہمارے جو بڑے کرشن دیتا ہے انہوں نے مانگ بھی کی تھی جو پیاج بے نیتی بنانے چاہے ایک ایم ایس بھی ڈیسائیڈ ہونا چاہے ہماری تو یہی مانگ رہا تھی آپ کیا سوچتے ہو پیاج کے لئے کیا بننا چاہے آپ کے لئے جو ایک فکس پرائز ہے وہ ہونا چاہے کم سے کم جس بھی گورنمنٹ ریٹ پر کھرید سکے اور اسی سے ویاباری کو کھرید گورنمنٹ سے ویاباری کھرید سکے ڈائریکٹ ہمارے پیاج کسان بھائیو سے اگر ویاباری کھرید دیں گے تو وہ موکے کا پایدہ اٹھاتے ہیں تو اسی کو لے کر کے ایک نیتی بھی بننی چاہے اور کسانوں کو سٹوک کرنے کے لئے بھی جگہ دینی چاہے سٹوک کرنے کے لئے ان کو کچھ اولیمیٹی ٹین سیڈ بگرہ بنانا چاہے حالانکہ کئی راجستان سرکار نے بنوائے ہیں لیکن وہ پریابت نہیں ہے اور بھی کئی سرکار کو نیتی بگرہ بنانے چاہے اور موڈی سرکار کو ابھی پیسکس کرنے چاہے کیونکہ لوگ ڈاؤن بگرہ کئی راجیوں میں کھل گیا ہے تو بھار بھیجا جائے پیاج ہمارا کی راجستان بگرہ آس پاس کا پیاج ہے بہت اچھا پیاج ہوتا ہے اور میں ایم پی بگرہ ہمیں بہت زیادہ پیاج ہوتا ہے ایم پی بھی ابھی ڈاؤن چلنا لیکن ایک دو دن میں تھوڑا تھوڑا آپ کا بڑوتری ہوا ہے حالانکہ لیکن ابھی کسان بھائی اپنا پیاج روک نہیں سکتے اتنا وہ ان کے پاس میں اولیمیٹی نہیں ہے اس لئے سرکار کو سوچنا چاہیے اور سرکار کو ایک پلان کے تحت تمہارے کسان بھائیوں کے جو پیاج ہے کم سے کم اس کی جو پیاج خریدنا چاہیے اور خرید کر کے پھر آپ کو یاپاری کو سپلائی کرو یا ویدیس میں سپلائی کرو جسے کسانوں کے جو لاغت ہے ان کو کسانوں کو مل سکے پیاج کا اس بار چالیس ہزار ٹن آپ کا جو پیداوار ہوئی ہے اب لیکن پیداوار تو ہو کے لئے ابھی بندھارن کی بیشتہ نہیں ہے اس لئے ان کو کسانوں کو کم باہو میں بیشنا پڑ رہا ہے پیاج کی کوالیٹی بھی اس سال بہت زیادہ اچھی ہے لیکن کسانوں کے مجبوری ہے کم باہو میں دینا اور اندکانس کسانوں کے یہاں پیاج بندھارن کی بھی آپ کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے حساساً کی پیاج بندھارن کی چھوٹے چھوٹے گودہ ملنی کی یوجناک بھی بوری طرح سے سپل ہو گئی ہے سبی جگہ نہیں مل رہی ہے اور پیاج خراب نہیں ہو اس لئے کسان اپنی کم دام پہ بیش رہی ہیں حالانکہ پیاج اگر کسان بھائی رکھتے ہیں تو آنے والے دینوں کے اندر آپ کی بڑھوتری ہو سکتے یہ میرا خود کا سوچنا ہے آپ اپنے حساب سے decision لے سکتے ہو لیکن آنے والے دینوں کے اندر آپ کا پیاج store آپ کر سکتے ہو اور اچھے بھاؤ پرابت کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس میں store کرنے کی جگہ ہے تو باقی آپ کومنٹ کر کے ہمارے چنل کے مادے سے بیش سکتے ہو ہمارے چنل پہ بھی آپر لوگ بھی جڑے ہو جو آپ سے پیاج خریدنے کے لئے direct contact بھی کر سکتے ہیں